ہم موجود ہیں جی مال روڈ پہ آج مری کا موسم کچھ تھوڑا سا گرم ہے اتنا گرم نہیں ہے لیکن گرمی لگ رہی ہے بھائی صاحب اور یہ ہے گاڑی جو ہمیں لے کے جائے گی پنڈی پوائنٹ بچے لوگ پیٹ چکے ہیں تو چلتے ہیں پنڈی پوائنٹ اور دیکھتے ہیں جا کے ادھر کیا کیا نظارے ہیں یہ ابھی ہم مال روڈ سے جائیں گے پنڈی پوائنٹ بزریہ یہ چھوٹی سی گاڑی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آل چلا گئی اللہ کی خاص رحمت کرم اور فضل اور شکر کے ساتھ آج کے بلا کرتے ہیں غاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے زمان میں رکھے تو لیٹس ڈارٹ نیو برینڈ پیلوگ ہے ہے 기가 اگر ہم حال ہے 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 ماشاءاللہ یہ گاڑی ابھی ادھر سے آئی ہے کشمیر پوائنٹ کی طرف سے اس کو پنڈی پوائنٹ بھی بولتے ہیں کشمیر پوائنٹ بھی بولتے ہیں تو یہ گاڑی واپس آئی ہے اور ہماری گاڑی جانے لگی ہے کشمیر پوائنٹ کی طرف سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے ویسے دو سے تین کلومیٹر ہے دو سے تقریباً تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے تھوڑا سی انچائی ہے تو جاتے جاتے بندہ تھک جاتا ہے اس لئے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے بندہ چلا جائے وہ بہتر ہوتا ہے واپسی بھی بندہ پیدل آ جائے ہم نے بھی یہ دیسائیڈ کیا ہے کہ گاڑی پہ جائیں گے اور واپس ہم پیدل آئیں گے ایک سو روپیا کرایا ہے اس کا گاڑی کا ایک سو پر پرسن ون ہنڈر روپیس تو یہ بندہ ایزی آرام سے پندرہ منٹ میں یا بیس منٹ لگتے ہیں گاڑی میں پندرہ منٹ لگتے ہیں بندہ اوپر چلا جاتا ہے کشمیر پوائنٹ یہاں پہ چیئر لیفٹ ہے ادھر سے پھر بیٹھ کے بندہ چیئر لیفٹ بھی لے سکتا ہے باقی اور بھی نظاریں ہیں نیچے بہت سے دیکھنے کے لیے تو چلے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو رہنے تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے پلیز 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 لازم میری ویڈیو دیکھا کریں اور ضرور بتایا کریں جہاں پہ کمی بیشی ہوتی ہے بچے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فل انجوائے کر رہے ہیں ان کے لیے ہی ٹور پلان کیا گیا ہے سپیشلی ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب چھٹیاں ہوں گی تو ٹور پلان ہوگا گاڑی سام اتر کے ابھی پہلی نظر پڑی ہے مری چیئر لیفٹ پنڈی پوائنٹ جو کہ مری پنڈی مری روڑ آٹھ کلومیٹر تک چلتی ہے تو بوکنگ آفیس سے پتا کرتے ہیں کیا سین ہے بھائی صاحب یہ ہے بوکنگ آفیس اور چیئر لیفٹ ٹکٹ فی سواری ہے ون تھوزنٹ مطلب کہ ایک ہزار پی یا فی بندے گا چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ بزرگ ہے تین سال سے جو کم بچے ہیں ان کا ٹکٹ نہیں لگے گا باقی تین سال سے جو اوپر ہیں سب کے ٹکٹ لگیں گے بھائی صاحب یہ ہے کشمیر کا مقام پنڈی پوائنٹ جس کو بولتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پہترین نظاریں ہیں اور خوبصورت بھی بہت ہے اس چیئر لیفٹ پر میں پچھلی دفعہ بھی گیا تھا دو دفعہ تقریب ہوں لیکن کوئی اتنا خاص مزہ نہیں آتا تو بچوں نے بھی یہ ہی ڈیسائر کیا ہے ابھی یہ ڈیسائر ہو رہا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا ماشاءاللہ یہ آڑو کا فل ملا ہمیں یہ بھائی صاحب ہیں تو کراٹ کے دیں گے ہمیں سو روپے کی پلیٹ ون ہنڈرڈ روپے کی پلیٹ اور مزے کہ تھے مزہ آیا کھانے کا اور بچے دیکھ رہے ہیں چیئر لیفٹ کی طرف ہی لیکن ابھی ڈیسائٹ کرتے ہیں جانا ہے کہ نہیں جانا سو فائنلی ہم آ گئے ہیں نیچے ابھی یہ دیکھیں نیچے بھی بہت پیارا ویو ہے ماشاءاللہ کافی ساری جگہ یہ ہیں جو نیچے تک چاہتی ہیں نیچے جا کے آپ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں بیٹھ کے اپنے پکس وغیرہ لے سکتے ہیں اور قدرت کی جو اللہ تعالی کی قدرت ہے اس کے ہو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ خاص خیال رکھا کریں یہ دیکھیں یہ چیئر لیفٹ ہے ابھی جائے گی وہ بابساری اور ایک جا رہی ہے اب یہ اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ جب بھی آپ آئیں کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ریپر وغیرہ کچھ بھی ہو اس کو بھائی صاحب اب برست پینڈ میں ڈالیں یہ دیکھیں یہ خوبصورتی چک کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ وائٹ فلاوٹس میں نے دیکھے ہیں بہت سارے ہیں ہمارے مقامی زبان میں تو اسے بولتے ہیں گھٹے کا پھول مختلف قسم کے ہوتے ہیں برون کلر کے ریڈ کلر کے یہ وائٹ کلر کا بھی ہے لیکن یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ گری بہت زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں جدر دیکھیں یہ پول دور سے بہت پیارے لگتے ہیں حادی صاحب فل انجوائے کر رہا ہے فل موڑ میں ہے اور مضمل بھی انجوائے کر رہا ہے ماشاءاللہ انہی کے لئے ٹور پلان کیا گیا ہے اور انہی کی خوشی کے لئے میں آیا ہوں تو بس یہ انجوائے کریں اور خوب انجوائے کریں چھٹیاں اپنی الحمدللہ الحمدللہ بچوں کے لئے ہی سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے فضل کرے سب کے بچوں پر اپنی رحمتیں برسائے اور جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت کے صدقے اولاد نرینہ اتا فرمائے یہ قدرت کے نظارے ہیں یہ چیر لفٹ ہے یہ دیکھیں یہ کلوز کر کے خالی ہے کوئی نہیں جا رہا بھائی صاحب کچھ چند لوگ جا رہے ہیں جن جو پہلے جا چکے ہیں وہ تو نہیں جاتے اور شو نہیں گے وہ لازم جاتے ہیں بس یہی سین اور ماشاءاللہ خوبصورت سین ہے ابھی ہم ہیں پنڈی پوائنٹ نیچے آئے ہوئے ہیں چیر لفٹ پہ ہم نہیں گئے چیر لفٹ کا رادہ ہم نے ترک کر دیا تو نیچے آگے ہم تھوڑے سے ویوز چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کی قدرت ہے بہت پیارے نظارے ہیں بہت پیارے بیوز ہیں یہ میرا ہاتھ دی اور مضمل فل انجوائے کرتے ہوگے ابھی ان کو لگی ہوئی ہے بوک ابھی پھر اوپر جائیں گے ادھر سے جا کے کھائیں گے کھانا اور پھر رات کو مال روڑ کا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا میں سارا نظارہ الحمدللہ ابھی ہم ہیں جی کدھر ہیں کنڈی پوائنٹ والی چیر لف پہ ابھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ والی چیر لف ہم نے نہیں 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 جانی ایوزی آ جائیں گے وہاں پہ چیر لف لیں گے یہاں پہ کوئی خاص مزہ نہیں ہے تو یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کل ایوزی آگے اگر جائیں گے وہاں پہ ہم کریں گے انجوائے فائنلی جی ہم واپس آ رہے ہیں واپس ہم پیدل آ رہے ہیں تاکہ نظارے جو راستے میں ہیں ان کو انجوائے کیا جا سکتے اور راستے میں ہم نے یہ دیکھی ہے ایک کڑیا ایک چھوٹی سی سٹر نے یہ لگائے ہوئے تھے چنے یہ چنے آلو اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہیں یہ یہ تھوڑا سا پیاز ہے ہری مرچ ہے اور یہ نمکین پانی اور یہ مسالہ قسم سے کمال کمال کی چاٹ بنی ہوئی تھی مزہ آگیا اس کو کھانے کا یہ دیکھیں یہ چاٹ میں نے لیا وہ سسٹر کھڑی ہے چھوٹی سی اور محنت کر رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چنہ چاٹ اور کھانے میں بھائی سب بہت ٹیسٹی ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ دو سور بے گئی ایک پیٹ دی ہے سسٹر نے تو چاٹ کھانے کے بعد پھر ہم چل پڑے ہیں پیدل ہی واپس مال روڈ کو یہ اوپر گھر ہے جو سسٹر نے چاٹ دی چھوٹی سسٹر تھی یہ اس کا گھر ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ممہ بنا کے دیتی اور میں ادھر سیل کر دیتی ہوں تو اچھی بات ہے یار رزق حلال لوزی کماری یہ مانگ تو نہیں رہی لیکن یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں یہ میں نے مجھے تو نہیں پتا چلا لیکن جس بھائی کو پتا ہو وہ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائے کہ یہ کیا چیز ہے ویسے تو لگتا ہے جسے کوئی بھم بغیرہ یا کوئی توپ کا کوئی گولہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز لگتی ہے یہ ہے جی مری کا علاقہ نیچے سے کتنے دور دور تک گھر ہیں لوگوں کے یہ لوگ کیسے سروائیب کرتے ہوں گے یہ نہیں ہم تھک جاتے ہیں تھوڑی سی انچائی یا اترائی چڑنی ہو یا انچائی چڑنی ہو تو ہماری بس ہو جاتی ہے بھائی صاحب لیکن ان لوگوں کا حوصلہ ہے اتنے اتنے مشکل راستوں میں رہتے ہیں مشکل جگہوں میں رہتے ہیں اوپر تک رہتے ہیں نیچے آتے ہیں اپنا سمان وغیرہ لیتے ہیں کھانے بینے گا پھر اوپر جاتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی بمار ہو جائے اس کو بھی نیچے لے کے آنا پھر اوپر لے کے جانا سلوٹ ہے بھائی صاحب ان سب کو ان لوگوں کو اور یہ پہاڑ یہ گرینری اچھی لگتی ہے کہ اس ساتھ تک صرف سیار کرنے کے آن تک باقی یہ جو لوگ سروائیو کرتے ہیں در رہتے ہیں ان کا جو ہے نا مشکل ہے ادھر گزارہ بہت مشکل سے رہتے ہیں بہت سکت لائف ہے یہ ہے جسکول پنڈی پوائنٹ کا مری کا انیس سو اکتر میں یہ بنا تھا عبدالحادی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ انیس سو اکتر میں بنا گا یہ سکول اور یہ بھائی صاحب چرچ ہے بہت پرانا تو میں نے سوچا اس کا ویزر کیا جائے اوپر چلتے ہیں اوپر کیا سین ہے اوپر جا کے دیکھتے ہیں یہ گیٹ تو کھلا ہوا ہے یہ چرچ ہے وہ بھائی صاحب آئے ہیں بہت جا کے اندر میں دیکھتا ہوں کیا سین ہے یہ بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جانے دیتے ہیں اندر کے نہیں جانے دیتے ہیں یہ بیسے چرچ اندر کچھ چل رہا ہے شاید ان کی یہ باظر چل رہی ہے تو بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جانے دیں گے اندر کے نہیں جانے دیں گے بول دے ہیں کہ ابھی ویڈیو نہیں بنانے دیں گے اندر بعد میں آئیں گے بنانے دیں گے نا ٹھیک ہے تھینکیو کیا نام آپ کا لیاقت ریاست علی جی ٹھیک لے جی ہمیں جانے نہیں دیا اندر میں نے تو سوچا سا اندر جا کے اب لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے چرچ بہت پرانا چرچ ہے اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ بہت ہی پرانا یہ چرچ ہے یہ گاڑی جا رہی ہے وہی جو واپس اور یہ آ رہی ہے کچھ لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اسی پہ آتے ہیں کچھ لوگ اسی پہ جاتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں یہاں بہت بہت ہی خوبصورت سین ہے ابھی یہ خادی صاحب لے رہے ہیں یہ کوئی گیم ہے ہورر والی تو یہ کر رہے ہیں انجوائے حادی میرا فل انجوائے کرتا ہے الحمدللہ مضمل اتنا انجوائے نہیں کرتا جتنا یہ کرتا ہے صاحب یہ دیکھیں مست ہے مست یہ میں سکرین میں دکھاتا ہوں کیا ہے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی بھائی سا لیکن حادی کو وہ نظر آ رہا ہے چشمے میں جو اینک لگی ہوئی ہے یہ ہے جی مار روٹ خوبصورت باقی میں خوبصورت امار روڈ اور مری پنڈی پوائنٹ تک کا روڈ جو آنا دیکھنے کے لائک ہے آپ لوگ بھی جب آئیں اس کا وزر ضرور کریے گا ماشاءاللہ سے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے دو ہزار چوبی میں ہی دو ہزار چوبی کی تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور انجوائے ضرور کریں سان منسو سنتالی سے دو ہزار تک کا یہ بہت دو ہزار دو ہزار کیس سائٹ پر سائٹ ہم نے کانٹر کیا پلڈانا چوک ایکسپس مری پریٹا لور مری پی سی بی گوروین جی پیو گو ٹو جی ٹی روڈ مری مری لرنس کالل روڈ مری بیو فران پنڈی پوائنٹ اور یہ پنڈی پوائنٹ چیز یہ ہی ساری چیزیں جو دیکھ کے ہیں یہ اکاب راجی بھائی کہتے ہیں اکاب رکھ لیں میں نے کہا رکھوائے دیں پہلے فسا مضمل اس کے بعد میں نے رکھوائے دیا اور اس کے بعد یہ ہمارا ون اینڈ اونلی عبدالحادی صاحب یہ نہیں درتا بھائی صاحب یہ نہیں درتا یہ ٹرنے والی ٹو بھی نہیں ہے ابھی جی کراچی پریزہ ریسٹورنٹ فیملی ریسٹورنٹ یہ بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے جہاں میں نے سٹیک یہ ہے اس نے بولا تھا کہ یہاں پہ جائیں چپلی کباب ہے اور یہاں پہ جا کے کھانا کھائیں میں نے کہا چلتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں یہ رہا جی میں نے یہ وائٹ چکن چکن مکھنی ہاف یہ مضمل کی پسندگی ہے اور چپلی کباب یہ عبدالحادی کی پسندگی ہے وائٹ چکنگ اور میری پسندگی ہے لسی مکھنی کڑائی مکھنی کڑائی ہے مکھن یہ ہے لوٹی بچے ہرا ہوا گیا یہ مکھنی کڑائی کیسے ہی ہے چلو شروع کرو بسم اللہ کرکے پسندگی یہ رہا چپلی کباب ماشاءاللہ چلے کھائیں اور یہ چپلی کباب بچوں کی جگہاں بھوگ لگیو یہ بچوں کی ہیچیکن کٹک کرو چیزی کباب بچوں کی تک کوٹ پسندگی مال ہے یہ چکنگ جگہ چکنگ کی اسے روگتا ہے دیسی چکنگ ہوسکتا ہے یہ چاہ چاہ یہ کمال ہے یہ کمال ہے یہ کمال کر رہا ہے یہ بہت ہے اور یہ یہ بہت ہے بھائی صاحب مکھر کرائی کمال کی ہے احمدر ازال احمدر ازال احمدر ازال اکتا ہے جب آپ کو مجھے آیا صحیح بہت ہے لسی کا گلاس نمکلن لسی یہ نمکلن لسی عبدالعادی شہیر نے ختم کر دیا فینش کر دیا اپنی پلیڑو جی پورا لیک پیس کھا لیا پلوان نے پورا لیک پیس فینش کر دیا ململ لسی کیا جی لسی کیا جی لسی کیا جی ہاں جی ہمارا بل ایک کلو مصنی کڑایی سو تیز کی ایک سو بیز کی گوٹل دو لسی اور کواب سات سات روٹی یا پچاس ارپے ایکسٹرہ ڈالے ہوئے ہیں دو ہزار داس ارپے کا کھانا کھایا ہم نے یہ کھانا بچ گیا تھا میں نے سوچا اگر انہوں نے نہیں کھانا ہوگا تو کسی باہر کسی کو دے دیں گے ایک کھانا کچھ بھی نہیں کھائے میں نے ٹھوری کڑایی پڑی ہاں دینے ایک لیکن پیس کھایا تھا بس مزمل نے تو کچھ نہیں کھایا الحمدللہ جی پنڈی پوائنٹ ہاں آج کور کیا ہے اور پنڈی پوائنٹ گھوم میں ہے بچوں نے خوب انجھوائے کیا کھانا شانا کھا کے ابھی ہم گھوم میں واپس آ چکے ہیں ابھی ہم کریں گے ریسٹ اور پھر شام کو جائیں گے مار روڑ اور پھر مار روڈ کا کریں گے وزٹ اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے مار روڈ کی رون کے رات کے کیسا لگتا ہے مار روڈ تو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں اختتام اس ویڈیو کا مجھے دیجئے اجازت آپ کا ہوسٹ آسف یونس صدیقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرے اس چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس